اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خاندید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں ایک ہارس پاور کی موٹر کی ریوینڈنگ کے بارے میں بات چھت کریں گے جیسا کہ یہ ایک ایچ پی کا ایک موٹر ہے اور اس کی وینڈنگ جلی ہوئی ہے تو ہم اسے نئے سلے سے ریوینڈنگ کریں گے اور یہ موٹر کوپر میں بنی ہوئی ہے اور ہم اسے کوپر میں ریوینڈنگ کریں گے اور اس کے ریوینڈنگ کا پورا طریقہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اب ہمیں اسے صفائی کرنا ہے اس کے وائر کو ان کے تاروں کو کاٹ کے نکالنا ہے اور اس کے بعد اس میں پیپر ڈال کے اسے ریوینڈ کرنا ہے تو دوستوں آپ آخر تک میرے ساتھ رہیں کہ ریوینڈنگ کا پورا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں جی دوستوں ہم نے اس ایک ایچ پی موٹر کی جلی ہوئی وائنڈنگ کو ساف کر دیا ہے اور اس میں پیپر بھی ڈال دیا ہے اب ہم اسے نئی طریقے سے ریوینڈنگ کریں گے اور اسے ڈبل تار سے بنائیں گے یعنی 23 نمبر وائر کو ڈبل کر کے اس میں استعمال کریں گے یعنی دو تاروں کا کوئل ایک ساتھ بنے گی اور اس کا طریقہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ سائز ہم نے بنا دیا ہے اس کا کوئلوں کا ہم اسے ڈبل تیس سے بنائیں گے 23 نمبر ڈبل تار سے بڑے کوئل میں ہم اس میں 60 ٹرن دیں گے اور چھوڑے کوئل میں 5 ٹرن دیں گے دو کوئلوں کا چار سیٹ اس میں بنے گا پہلا سیٹ میں بنانے جا رہا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو دو ریلے ایک ساتھ رکھی ہوئی ہیں اور دونوں 23 نمبر کوپر وائر ہے اور دونوں کو ملا کے ہم ایک ساتھ کوئل بنائیں گے یہ فرما کو سیٹ کر رہے ہیں ہم اس کوئل کے سائز کے حساب سے یہ جہاں پہ آگے رکھتا ہے ہم وہاں پہ ٹیٹ کر کے اسے نشان مار دیتے ہیں اور پھر اسی نشان پہ ہم دوسری کوئلیں بھی بنائیں گے دیکھیں دوستو یہ ڈبل تار کا کوئل بن رہا ہے ہمیں دوسری کوئل نہیں ہمیں 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 ہم ہم دوستو یہ ایک وائل کا سیٹ بن چکا ہے اب اسے ہم موٹر میں ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر اس کے سائز کو چیک کرنے کے بعد پھر ہم باقی کے وائلیں بنائیں گے دوستو چوبیس سالٹ کی ایک ایچ پی کے موٹر میں ہم نے ایک وائل کا سیٹ ڈال دیا ہے ایک چار ایک چھے کا پیچھے اس میں دو وائلوں کا چار سیٹ ڈالے گا رننگ کے لئے ہم نے ایک سیٹ ڈالا ہے تین سیٹ اور ڈالیں گے ہم نے اس کے ٹن دیئے ہیں اندر ساٹھ اور پچپن ڈبل تیج سے تو اب ہم اس میں ٹن بڑھا رہے ہیں رننگ کے بڑے والے سیٹ میں ٹن ہم بڑھائیں گے پانچ ٹن بڑھائیں گے یعنی 65-55 ٹرن دیں گے اور اس طرح سے تین کوائلیں بنیں گے اور رننگ کا کوائل مکمل ہو جائے گا ہم مزید ابھی تین کوائل بنائیں گے اور 65-55 ڈبل تیج سے بنائیں گے اور اس طرح یہ رننگ کے کوائل مکمل ہو جائیں گے تو میں یہ ساری کوائلیں بنا کے اس میں ڈال کے آپ کو دیکھاتا ہوں دوستوں اس موٹر میں کوائلیں بنا کے ڈالی جا رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دو کوائلیں بن گئی ہیں تیسری کوائل ڈالی جا رہی ہے اسے بنانے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کوائلیں اس میں بیٹھانی پڑتی ہیں یہ ڈبل تار میں بن رہا ہے اور اس وجہ سے کوائلوں کو ڈالنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے ایک ایس پی کی یہ موٹر ہے چودہ سو ارکی ایم کی ہے اور یہ موٹر بوتل پم میں بھی چلایا جاتا ہے اور ڈانکی پم میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور دوسری جگہ پہ بھی ہم اسے استعمال ملا سکتے ہیں اور شبائل دوستو یہ رننگ کے لئے آخری کوائل کا سیٹ بن گا رننگ کے تین کوائلیں بن کے ڈل چکی ہیں اور یہ آخری کوائل بن گا دو کوائل کا ایک سیٹ ہے ٹوٹل رننگ کے لئے چار سیٹ بنائے جا رہے ہیں 65-55 ٹرن ہے اس کے دوستو اس میں چاروں کوائلیں ڈل چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبل تار کی کوائلیں بنی ہوئی ہیں اور اب ہم اس کے کنیکشن کریں گے چھوٹے کوائل سے ہم لیڈ نکالیں گے باہر کے لئے اور بڑے سے بڑا ملا دیں گے پھر چھوٹے سے چھوٹا مل جائے گا پھر بڑے سے بڑا مل جائے گا اور چھوٹا لیڈ نکل جائے گا تو پہلے اس کا کنیکشن کرتے ہیں اس کے بعد پھر اسٹارٹنگ کی کوائلیں بناتے ہیں دوستو ہم نے اسٹارٹنگ کے بھی ایک کوائل ڈال دیا ہے اور دوسرا کوائل اس وقت بنا رہے ہیں اسٹارٹنگ ہم 23 نمبر تار سے 75 ٹرن دے رہے ہیں چار کوائل اسٹارٹنگ کے لئے بنائے جائیں گے ایک ڈل چکا ہے اور یہ دوسرا بن رہا ہے یہ دوسرا بن چکا ہے اور دو کوائل ہم بنائیں گے اس کے بعد اسٹارٹنگ مکمل ہو جائے گا اور رننگ کے کنیکشن بھی ہم نے کر دیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم نے چھوٹے سے لیڈ نکالا ہے اور بڑے سے بڑا ملایا ہے پھر چھوٹے سے چھوٹا اس کے بعد پھر بڑے سے بڑا مل گیا ہے اور چھوٹا لیڈ نکل گیا ہے اس طرح رننگ کا کنیکشن مکمل ہو گیا ہے اور سٹارٹنگ کے کنیکشن بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں دوستوں میں کام کا تھوڑا تھوڑا حصہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس وجہ سے کہ میری ویڈیو بہت لمبی نہ ہو اگر میں پورا کام آپ کو دکھا ہوں تو یہ چار پانچ گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی دوستوں ہم نے رننگ اور سٹارٹنگ کے کوئلے ڈال دی ہیں اور اس کے کنیکشن بھی کر دی ہیں کنیکشن کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے بھی کہ بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ملا ہے اور چھوٹا لیڈ نکلا ہے اسی طرح سٹارٹنگ میں بھی کنیکشن ہوئے سٹارٹنگ ایک کوئل کا سیٹ ہے سٹارٹنگ سنگل کوئل کا سیٹ ہے اور اسے ہم نے یہ دیکھیں ایک لیڈ نکالا اور اس کے بعد یہاں سے اٹھا کے یہ والا خانہ چھوڑ کے اس کے ساتھ والے خانے میں ہم نے سپلائی دے دیا ہے اور پھر یہاں سے اٹھا کے ہم نے یہاں پہ لائن دیا ہے اور اسے کنیکٹ کر دیا اور یہاں سے پھر یہ تار جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ یہاں پہ دوستو یہ دیکھیں یہ وائر جو ہے یہ کیپسٹر کے لیے ہے اور یہ کیپسٹر سے نکل کے یہاں کیپسٹر لائے گا اور یہ تار کلچ میں لائے گی اسی طرح یہ وائر یہ بھی کلچ کے لیے نکالی گئی ہے اور چار تاریں یہاں پہ نکلی ہوئی ہیں دو رننگ کی اور ایک سٹارٹنگ کی اور ایک یہ کیپسٹر کی تو یہ کنکشن مکمل ہو چکا ہے اب ہم اسے دھاگے سے باندھ دیں گے اور اس کے بعد اس میں وارنش کرنے کے بعد فٹنگ کریں گے میں نے کوشش کیا ہے دوستو کہ کم سے کم وقت میں آپ کو پورا کام کا طریقہ سمجھا سکو چلے دوستو پہلے اسے باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے فٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اسے چلا کے اس کے ایمپیر چیک کریں گے اس کا لوڈ چیک کریں گے دوستو ایک اسپی کا یہ موٹر مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہم نے اسے فٹنگ کر دیا ہے اور یہاں پہ ایک اسپی کا سٹارٹنگ کیپسٹر لگا ہوا ہے اور اس میں اور اس موٹر میں ایک رننگ کیپسٹر بھی لگی ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیس او ایف کا Luxe company کا رننگ کیپسٹر ہے یعنی اس میں دو کیپسٹر لگے ہوئے ہیں ایک سٹارٹنگ کے لیے ہے اور ایک رننگ کیپسٹر ملکے چل رہی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل تار میں بناہوا ہے میں نے پورا فارمولا آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح میں نے اسے وائنڈ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رنگ کی تار ہے دبل تار سے بنی ہوئی ہے اور یہ سٹارٹنگ کی تار ہے ان دونوں کو ہم نے ملا کے کامن بنا دیا ہے اور یہاں پہ صرف رنگ کی تار آ رہی ہے اور یہ سٹارٹنگ کی تار ہے جو یہاں سے ہو کے آ رہی ہے اور ایک تار کلچ میں لگی ہوئی ہے اور یہ رنگ کی تار ہے اور اس طرح اس کا کنیکشن ہوتا ہے اور دوسری تار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رننگ کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو ہم مین کی باہر کی باہر سے جو دو تاریں آئیں گے مین کی وہ ایک یہاں پہ لگ جائے گی اور یہاں پہ لگ جائے گی وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو میں اب اس موٹر کو چلا رہا ہوں اور اس کے ایمپیر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں موٹر آن ہو چکی ہے اور میں اب اس کے ایمپیر چیک کر رہا ہوں یہ میں ایسی پہ کر دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں 2.60 ایمپیر کے قریب ہے اس وقت وولٹیج بہت کم ہے تقریباً 180 وولٹ آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ وولٹ میٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 187 وولٹ ہے تو ایمپیر اس ویعے سے کم لے رہا ہے یہ جا کے یہ موٹر 220 میں تقریباً 3.5-4 ایمپیر لے گی جس حساب سے ہم نے فارمولا دیئے ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ موٹر گرم بھی بہت کم ہوگی دوستو میں اسے پوری طرح سے ریڈی کر دیتا ہوں کیپشٹر بغیرہ کو سیٹ کر کے پھر میں آپ کو اسے دکھاتا ہوں دوستو ایک ایچ پی کی یہ موٹر تیار ہو چکی ہے اور اسے ڈونکی پم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے بوتل پم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بھی کئی جگہ پہ اسے استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی ہائی لوڈ کا یہ موٹر ہے تو دوستو میں نے کوشش کیا ہے بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو پورا کام کا طریقہ سمجھاؤں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستو میں بھی زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹھن لازمی دبا دیں دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ سابت طور پھر ملاقات کریں گے